دوستو چیک کریں مرگیوں والا خانہ بھی پورا بند ہے ہر قسمی اور باہر مرگییں بھی ساری نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں کافی اتک وہ نیچے بھی اس کے کھڑی ہوئی ہیں جو کھرلی نہیں ہوتی دو ادھر بھی ہیں یہاں پر کس طرح آ گئی ہیں یار اگر خانہ ہی بند ہے تو پھر یہ نکل کس طرح آئی ہیں بھائی نے دنہیں نکالی یہ نیچے بھی پھر رہی ہیں وہ دیکھیں جی ساری کچھ ادھر پھر رہی ہیں نکل آئی ہیں یہ تنگ کرتی ہیں اصل میں آگے نہ گھ کو تو وہاں عرفان بھائی سے اس کا پوچھتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ یہ آج باہر کہاں سے نکلی ہے میرے کال ادھر کہیں سے نکلی ہے چادر بھی آگے لگی ہوئی ہے چلتے ہیں ذرا گبر بھی بیٹھا ہوا ہے گبر گورا آت کو اچھی خاصی میں نے اس کے ٹھوکائی کی ہے اسے جو ہے نا میں نے کافی مارا ہے یہ اتنا اس کے اندر عقل نہیں ہے اتنے دن اس کو ہو گئے ہیں میں رات کو سام نہیں سویا ہوتا اور میری نظر اس پر ہی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے کوئی دو نمبر ہی کرے گا وہ ہماری ڈکس بھی رہی ہیں وہ والی بیچاری پتہ نہیں یا یہ تھی یہ یا یہ تھی پکڑ کے اس کی گردن سے پتہ نہیں شاید زخم بھی بناو اسے پکڑ کے تو اسے کافی زیادہ دانت مار رہا تھا میری اچانک پھر نظر پڑ گئی میں آگیا پھر مجھے غصہ رات کو دو بجے کا ٹائم تھا میں نے دیکھا میں نے پھر اس کی کافی ٹھوکائی کی ہے پھر یہ سمجھ گیا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں یار ارفان بھائی یہ کیسے نہیں کیسے نکلیں یہ رات کو اس کو مار پڑیا کافی مجھ سے یہ رات کو بتک کو پکڑا ہوا تھا دانتوں میں تو دو بجے کا ٹائم تھا تو مرنے والی تھی میں پہنچ آیا ہوں میں جاگ رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس کی کافی میں نے ٹھوکائی کی ہے اب یہ بڑے سکون آرام سے بیٹھا ہوا ہے یہ مرگیاں کیسے نکلیں ہیں باہر اس کا کوئی پکا علاج کرو گھائیں کو تو ویسی وہ تنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں اندر بھی ان کی جانگ جا رہی ہے اس وقت نا وہ دیکھیں اندر بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے نکلنے کی کوشش تو کر رہی ہیں لیکن ابھی ہم نے ان کو نکلنے نہیں دینا تھوڑا سا چارہ رہ گیا میرے خیال بس یہ جلدی سے کھا لیں یہ گائے جو ہے نا یہ اس کو نہیں کھانے دیتی کیونکہ وہ بعد میں آئی ہے چھوٹی ہے در آئیے لیں آگئی ہے یہ لو جی ہوئی 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 یہ دیکھیں دوستو یہ ادھر میرے خیال اصل میں دیوار دیوار کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے سر شر رگڑا ہو چھوٹا سا زخم بنا ہو گیا چچڑوں والی لگائی تھی تو بھائی چچڑوں والی آر لگا ہو گا پورڈر شوڈر ڈالیں آر اوپر کافی چچڑ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تو جی دوستو کیا آلیں ٹھیک ہے خریت ہے اے اندر چلے گئی سارے ہی سارے ہی گئی فارم پر گئی در سے دروازہ کھول ہے یہ لیں جی یہ گاندھر جو آپ نے کٹھا کیا تھا وہ بھی سارا چلے چل سوش کدھر آ رہے ہیں کوئی یہ تھے کوئی ماسی بیٹھی چل باہر چل 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 نہیں نہیں اسے پکڑ لو بھائی اسے پکڑ لو اسے پھر عادت پڑ جائے گی مسے مسے اسے باہر سٹ کی ہے چل 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 پکڑ لو اسے باہر ہی نہیں جاتی وہ کہتی ہے مجھے اندر ہی گئے آہ اس کو آہ پھلے آج جانہی باہر آج نے زن میں کاٹتا کالتا تینموں میں بڑا ہے وہ ادھر دیوانوں پر چڑ جاتا ہے ادھر بھی کو میں دیکھ رہا تھا مرگئیں پیر رہی ہیں یہ تو اپنی ہے پہلے والی نہیں ادھر بھی نہیں ہے چلی گئی ہے کیونکہ ابھی سامنے دھوپ آگئی ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں ابھی یہ والی چادر بھی اٹھاتے ہیں وہ والی بھی اٹھائی جا رہی ہے کیونکہ سامنے بالکل دھوپ ہے چیک کریں جی ماشاءاللہ ساری رات ان کے آگے ہم یہ چادر ڈال دیتے ہیں اور بڑے شوک سے یہ رہتے ہیں ہمارا یار ایک پرندہ بیمار سٹ نہیں ہو رہا باہر حویلی والوں میں سے یہ والا بوسکا آج مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے لیکن اس کا نزلہ نہیں ختم ہو رہا کافی ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی مزہ نہیں آ رہا اس کی صحت میں چیک کریں لیں جی یہ سارے ابھی صبح صبح اٹھا رہے ہیں اللہ خیر کرے زندہ بات ہے زندہ بات ماشاءاللہ ادھر والی درپال بھی اٹھا دی ہے ہم نے چیک کریں جی ان میں سے یہ بلیک مجھے نیچے والا تھوڑا سا ڈیلہ نظر آ رہا ہے یار اصل میں یہ کونے کے اندر کھڑا ہے اور یہ تھنڈا رہتا ہے یہ تھوڑا ہٹ کے ہے وہ بلکل کونے کے اندر انہوں نے ادھر دھوپ پڑتی ہے وہ میرے خیال تھنڈ کی وجہ ہے آبی ریزے آ اے سڑا کی حال ندرے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ان سب کے دانے کا بھی ٹائم ہے انشاءاللہ بس یہ بھی مرگی میرے خیال ریڈی ہے ابھی ایک دو دن تک انشاءاللہ اسے بھی جوڑے پر ڈالتی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے باہر نکالو بوکھ لگی ہوئی ہے بلکہ ان سب کو نا ابھی کیونکہ ہم آج کر رات کو دانہ کم ہی ڈالتے ہیں ان کو یار یہ بدعظم ہو جاتے ہیں ڈیلی بیس پر صبح کو آتے تھے نا کوئی ایک آدھی جو ہے نا بدعظم ہوتی تھی روزانہ اب ان کو یار میں ایک بات سوچ رہا ہوں دوستو مجھے دے مشورہ میں چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارا وائٹ ہے نا اسے کیوں نہ ہم نیو مینی زو پر لے جائے ایک یہ ہے اس کے ساتھ والی ایک وائٹ مادی ادھر کھڑی ہے ایک باہر کھڑی ہے اور ایک جو ہے نا ہماری نیو میاں والی فارم سے آج کل میں وہ بھی پہنچائے گی کیوں نہ اسے ایک سٹ بنا گیا نا تین ایک کا یعنی تین مرگیں اس کے ساتھ چھوڑ دیں اور یہ اکیلا ہو وائٹ ٹھیک ہے جی پتہ نہیں بچے وائٹ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن یہ تو کنفرم نہیں ہے تو ابھی تو یہ بھی وائٹ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے یہ تو کریزوں میں ابھی لے جائے گا ون من تقریبا لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں یار دیکھیں بڑا خوبصورت ہے کیوں نہ ابھی اس کی بریڈ لے لیں تب تک کریزیں بھی اچھی ڈال گئے ہیں ما شاء اللہ اب آپ نے بتانا ہے کہ یار اس کے بارے میں یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا اسے پھر اس طرح کرتے ہیں نیو مرگی آتی ہے نا ہماری یہ بھی وائٹ کھڑی ہوئی ہے وائٹ ہمارے پاس چار پانچ مرگی ہیں ما شاء اللہ بھی فی الحال جو ریڈی ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ بتائیے گا کمنٹس کے اندر میں تو کہتا ہوں نیو مینی زو کے اندر پنجریں ہمارے پڑے ہوئے ہیں یہ والی ماتے بھی ہیں یہ مل کل پیپر وائٹ اسی کے ساتھ لگا کے ایک یہ ہے اسی طرح دو تین ہو رہا ایک باہر ہے ایک نیو مینی زو سے وہ بھی منگوا لیں گے ان سب کو لگا دیتے ہیں ان کے ساتھ اور وہاں پر ایک سیٹ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں بریڈ آئے گی وہاں پر جلدی ہیں پر بند ہو کر بریڈ نہیں اچھی خاصی آتی نا تو ضرور بتائیے گا لینی رفان بھائی میرے خیال پوڈر لگا رہے ہیں چیچڑوں کا بھائی خیال کرنا چارے کے اندر نہ جائے بس اچھا میں ان مرگیوں کو ابھی نکالنے لگا ہوں وہ تھوڑا سے رہ گیا بس یار اب کھا لیں گی اوہ ہیرہ اچھا کل میں یار کمنٹ پڑھ رہا تھا ایک دھوست پوچھ رہا تھا نمان بھائی یہ ہیرہ موتی کہاں تھے دوستو جب اندر والے فارم کے اندر نہ پٹھے تھے نا میں نے سب کو باہرہ ویلی میں شفٹ کر دیا وہ کھڑا ہوا ہے ہمارا ہیرہ اب اس کے ساتھ کی موتی میرے خیال اندر پھاس گئی ہے شاید اس کو نکلنے کا رستہ نہیں آرہا اوے دو نمبری چھڑتے تھے نمہ دس پہیا اتنا بڑا ہوگی ابھی تک اس کو اکل نہیں آرہی حالانکہ آپ کو پتہ ہے ڈوگز ہوتے ہیں یار ایک چیز سے جب ان کو منع کر دیا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں اکل آرہی لیکن رات کی آگئی ہوگی رات کی اس کو بہت اکل آگئی ہوگی چارہ ادھر تھوڑا سا رہ گئے میں بھی ابھی کھڑا ہوں تو لہذا ابھی تھوڑا کر کے میں کھولنے لگا ہوں یار کچھ نہیں ہوتا آہ اندر یار ساری رات بہت بڑی ہوتی ہے چلنی تم ہی آجا 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 تم ہی پرے ہو جائے ایک میٹ ایک میٹ سبر کرو نا سبر کرو سبر کرو یہ اٹھ گئی اوپر چادر آجو 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 یہ ہے یہ یہ موتی ہو جا رہا ہے وائٹ والا کی ہو گئی سبر کرو کیوں دونہ لاندہ پھر رہا کر لائی چل بھے چل بھے اس تائس کی نہیں ہے چل چل کسی اور کو رستہ بھی دیں چل 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 چلو 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 منڈی موڑا لے چلو چلو سابس آجو بھئی ٹیکس لے دی گھٹی جا رہی ہے وہ کیوں اوے پھر وہی کام ہے یار عرفان بھئی ادھر پھر وہی کام ہے وہ مرگی کے ساتھ دوسری دو تین مرگی ہیں پھر بیٹھی ہیں یہ تو انڈے خراب ہو جائیں گے یار اس کے اوپر نا آپ اس طرح کریں یہ کلوٹی کے اندر ہی بٹھا آگے نا یہ ایک ادا اوپر ٹوکرا ڈال دیتے ہیں وہ دیکھیں یار وہ پھر وہی کام ہے اس طرح تو انڈے سارے خراب ہو جائیں گے کیا کرے یار بندہ ان کا آئے ہیں ادھرہ چلو اے یہ اندر سے جو کال باہر نکالنا نا چل 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 ڈرامے بازا ڈرامے کارنا ہے چل چھاباش اندر ساٹھی مرگی تھی ساری چونچ پانڑ کے آگئے ہیں چل چھاباش چل دوڑ جا یہ وہی اندر سے جو ہم نے باہر شفٹ کیا ہے چلو یہ دیکھیں یار انڈے سارے گئے ہوئے 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 یار ایک تو یہ والی مرگی ہے نا بھائی میں یہ مرگی دینے لگا ہوں کسی کو یہ جو تنگ نہیں کر رہی اس نے بیڑا گھر کیا ہوئے کوئی بھی نہیں اور اتنا تنگ کرتی یہ آ کر بیٹھ جاتی ہے وہ دیکھیں اب کوئی پتہ نہیں ہنڈے وہاں پر میں رکھے گیا ہوں اس کو ہاں یا وہ پھوپو مانگنی تھی ان کو دے دیتے ہیں بڑے دینوں سے کہہ رہی تھی مجھے یہ ان کو دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یہاں پر اس نے دیکھیں اس کو بھی نہیں بیٹھنے دیتی روزانہ کا اس نے تماشا لگایا ہوا یہ پھر کھاتی بھی نہیں ہے ادھر جا کر چھپ جاتی ہے وہ شاپروں کے لئے چلو آج میں دے آتا ہوں بھائی اب بھی دے آتا ہوں وہاں پر جو ہے نا دوستو آج دادی بھی ہماری آئی ہوئی ہے شیخو پورے سے تو اس طرح کرتے ہیں ابھی جاتے ہیں مل بھی آتے ہیں دادی جی کو اور یہ مرگی بھی پھوپو کے حوالے کراتے ہیں اور یہ بوسکی مرگی دوستو جو کل ہم نے نکالی تھی اس سے باہر کا رستہ نہیں آتا آج اس کا پہلا دن تھا اندر تو لہٰذا ہم خود ہی اس کو کوشش کر کے چلو بیٹا اے رستہ جا رہی لورنو چل دوڑ جا چلو شاباس یہ بھی ڈاری نہ جائے اس کا بھی مجھے ڈارا ہے چلو بھو تو سیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں ہو رہی ابھی انڈوں کا پتہ نہیں کیا سیچویشن ہے اٹھا کر ہی دیکھتے ہیں ہاں بیٹا انڈے نیچے ہیں آپ کے ابھی تک تو نیچے ہیں بہت بری کنڈیشن کے اندر ہے دوستو بہت بری کنڈیشن کے اندر یار میں آج کرتا ہوں کچھ پہلے اس کو چھوڑ کے آتا ہوں یہ مادی بیٹھی ہے اس کو اٹھاتا ہوں ڈالتا ہوں توڑے کے اندر تو اس کو ابھی ابھی وہ دیکھیں وہاں پر اس کے انڈے تھے انڈے بھی سارے بیچاری کے ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں اچھا عرفان بھائی کو کہتا ہوں مجھے کسی چیز میں ڈال دے یار یہ کوئی تھوڑے نہ تھوڑے میں بس اسے میں ڈالتا ہوں میں لے کے جا رہا ہوں اسے وہاں پر ابھی میں چھوڑ آتا ہوں یہ بہت تنگ کرتی ہے پوپو بھی خوش ہو جائیں گی لیکن مجھے لگتا ہے اس کو کلوٹی میں اڈے رکھ دیتے ہیں یار ہاں وہ سارے اڈے بیچارے بچے بنے ہوئے کتنا گناہ ہوگا اگر بچے مر گئے تو یار ایک ہی مرگیاں اس نے بہت تنگ کیا دوستو بڑی کوشش کی ہے یہ دیکھ یہ بھی ٹھیک ہے وہاں پر ہی چاہے کلوٹی رکھ دیں یہ مرگی تو ابھی میں چھوڑ آتا ہوں یار یہ ادھر اس کا کام نہیں ہے یہ ادھر سے اس نے کردن میرے خل نکالی ہوگی باہر کو نہیں ہے ادھر سے نہیں نکالی ہوئی وہ عرفان بھائی اندر میرے خلق کلوٹی میں اسے بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ابھی توڑے میں ڈال کے اسے جو ہے نا دے آتا ہوں یہ کھڑی ہوئی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے بس سارا دن ادھر چھپکے کھڑی ہوئی ہے میں نے تو کہا تھا چلیں کڑک کے لیے کام آ جائے گی جس طرح انڈے انڈے بندہ ڈال دیتا ہے نیچے لیکن نہیں اس کا کام نہیں ہے چلو بھئی ہے پٹھے ادھر کھا رہے ہیں ان کی جگہ کی چینجنگ کر رہے ہیں یہ سارا دن اندر بیٹھے رہتے ہیں رات والی مرگی پھر مجھے بیمار لگ رہی ہے جس کو کل وہاں پر دیکھا تھا آج پھر وہاں پر ہی کٹھی ہوگے کھڑی ہے چلیں اس کے بارے میں انیس بھائی کو آ جگہ کریں گے انشاءاللہ یہ ادھر ٹھیک ہے ادھر جب اندر آتی ہے نا دوستو ادھر ہے ساری تھنڈ وہ دیکھیں دو پٹھے ادھر ہی ہیں یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا تھنڈ ہے ساری اندر چلو بھئی چلو شہباز تاڑی خیارت اسی موج کرو چلے چل ادھر جو چلو ادھر جو کھلو بیٹا دوپ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے عرفان بھائی کی بات ٹھیک تھی وہ دیکھیں مرگی ہیں گائیوں کو نا بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں یار وہ دیکھیں کھرلی کے اندر پھیر رہی ہیں وہ دیکھیں بیٹھیں کرتی ہیں دوستو پھر گائیوں گئینا چاران ہی اچھے طریقے سے کھا سکتی اندر دیکھتے ہیں یار عبیرہ جو ہے نا دوستو عبیرہ چلی گئی ہے اپنے نانا جی کے گھر لئیہ میں ابھی وہ ون ویگ وہاں پر شادی ہے ادھر ہی رہ گئی کل یہاں پر انڈا پڑا ہوا تھا میرے کے لئے فان لے گئی ہے عبیرہ بھی نہیں ہے انڈا کھانے والا میں بھی اتنے خاص شوق سے نہیں کھاتا تو وہی عبیرہ ہی کھاتی ہے تو ان دنوں میں میں خاص توجہ نہیں دیتا انڈا جو بھی اٹھا لے جس نے اٹھا لی ہے وہ سیدھا چلو بھئے ادھر نہیں آنا آئی تاڑا میں ساری دیڑی پیرہ دینا ہے یہ ادھر باگ کے پھر اندر آ جاتے ہیں اندر ٹھنڈ ہے جا کر بیمار ہو جاتے ہیں ادھر ساری دوپ ہے دوستو ریت ہے مٹی ہے اے کدر ادھر سپیٹ ادھر موٹر ویل آب رہے ہیں تو چل دوڑ جا یہاں ادھر جاؤ ہاں پیرٹ بھی کو دیکھیں وہ بھی باگتی بھی جاری ہے ادھر نہیں آنا وہ آج ادھر کٹھے ہو گئے ہیں آپ کا فارمولہ کامیاب ہو رہا ہے ادھر ہی ان کو باجرہ ڈالا گا دوپ ہے یار ادھر خوش رہتے ہیں وہ آپ کی تار بھی گر گئی ہے جو آپ نے باندھی ہے میرے خیال باندھی نہیں تھے اس کو باندھی آیا اچھا اچھا وہ کپڑے وغیرہ دوستو اوپر ڈالنے کے لیے جس طرح سوکنے کے لیے وہاں پر تار باندھی تھی پہلے یہاں پر باندھی ہو گئی تھی میرے خیال آئی ابھی تک تو سارے ادھر ہیں لیکن باجرہ میرے خیال ختم ہو گیا یہ دیکھیں گاؤں کا تھوڑا سرہ گیا چارہ لیکن پھر بھی مرگیں تنگ کر رہے ہیں میں ابھی دوستو مرگی لے جاؤں اسے وہاں پر ڈال کر آتا ہوں یار اس کے بعد میں آتا ہوں فارم پر کیونکہ اس نے انڈو والی مرگی کو بہت تنگ کیا ہوا اٹھاتے ہیں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ہمیں بھی سپورٹ ملتی ہے اسے تو ویڈیو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں ہمیشہ جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ